بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرئیم ولوگز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جاؤں گے خوش پاچھ ہوں گے اور صحت کے ساتھ ہوں گے جمعہ آپ سب کو مبارک ہو آج جمعہ کا دن اور چھٹی ہے بچوں کو بھی اور ہرپن کو بھی تو آج ہم صبح صبح ناشتہ کرنے کے لیے باہر چلے گئے ہیں ہروا پوری کھانے کے لیے اچھا ہروا پوری جو ہے بچوں کو بھی بہت پسند ہے اور مجھے خود بہت پسند ہے پرسنلی میں خود میٹھا بہت شوق سے کھاتی ہوں تو اس لئے جب بھی فرائیڈے ہوتا ہے تو موسیلی ہم فرائیڈے کو جو ہے نا وہ ناشتہ جو ہے وہ باہر سے کرتے ہیں کیونکہ پورا ویگ میں ناشتہ بنا بنا کر رہنا وہ صحیح فیڈ اپ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی زبردستی گرم گرم خستہ سی جو ہے نا وہ پوری تیار ہو گئی اور سچ میں بہت ڈلیشیس بنی تھی اور سپیشلی ان کے چنیں بہت اچھے ہوتے ہیں آج تو بچوں نے چنیں ختم کر دی اتنے شوق سے کھائے ماشاءاللہ سے انہوں نے اور واپس آنے کے بعد جمعہ نماز پڑھنے کے بعد میں اب اپنے کھانے کے تیاری کر رہی ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں مٹن شیزم جس کے لئے میں نے آئیل دالا اور اس میں پیاس کو تھوڑا سا ہلکا سا براؤن کرنے کے بعد میں اس میں رال دوں گی مٹن ساتھ ہی ساتھ میں آج کو لیسن کا پیسٹ بھی تیار کر دیتی ہوں جب تا پیاس براؤن ہوتے ہیں اور دیکھیں جی پیاس بھی ہمارے جو ہے وہ براؤن ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ نے مٹن شامل کر دینا ہے مٹن شامل کر دینے کے بعد پانچ سے ساتھ میرے تک آپ نے گوشت کو جو ہے وہ فرائے کرنا ہے اور جب وہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں لیسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کرنا ہے اچھا ادرک کا استعمال اپنے کھانوں میں ضرور کیا کیجئے کیونکہ یہ ہلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور جو ہے نا یہ خون کو پتلا کرتی ہے اور واقعی میں بلڈ پریشر کنٹرول کرتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے ادرک اس لیے اس کو جو ہے نا آپ مسمت کیا کریں اور اس سے کھانے کا ٹیسٹ بھی ٹوٹلی ڈیفرن ہو جاتا ہے سپیشلی مٹن کڑھائی میں تو ادرک کا استعمال آپ کیا کریں مست کیونکہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے پیسٹ شامل کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو پانچ میرے تک فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد دو ادر ترماتر جو ہے وہ ان کی سکن اتار رہی ہوں اچھا ترماتر کی سکن بھی ضرور اتار کریں کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ کڈنی میں جو پتری ہوتی ہے نا گردے میں وہ نہیں بنتی تو اللہ نہ کریں جن کو یہ مسئلہ ہے تو وہ پلیز ضرور ٹیماتر سے سکن اتارا کریں میری ہزبن کو تھا مسئلہ ان کی گردے میں پتری تھی تو ڈاکٹر نے بتایا تھا اور تب سے لے کر اب تک میں ٹیماتر کا چھلکہ وہ ضرور اتارتی ہوں اچھا جی ٹیماتر شامل کر لینا ہے آپ نے اور اسے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے ٹیماتر شامل کرنے کے بعد جو ہے نا اپنے اس میں اپنے سپائسز ایڈ کرنے جو جو آپ چاہتے ہیں ایڈ کرنا میں زیرائٹ کر دیوں ڈال مرچ ہلدی نمک ہزبزائکہ بلیک پیپر کالی مرچ پس یہی مسائلے ڈال کر میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور یہ تھوڑا سی میں نے اس میں کلونجی ڈال دیا ہے کلونجی کی بھی استعمال ضرور کیا کریں بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ سنت بھی ہے اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کی شفاہ ہے کلونجی میں اور شہد میں تو آپ ان دونوں چیزوں کا استعمال اپنی روز مرہ کی زندگی میں ضرور کیا کریں اوکے دھک دینے کے بعد دھک دیا تھا میں نے اور اس کے بعد اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میں اس کو فرائے کر رہی ہوں ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے ضرورت ہے کیونکہ مسالے کو جلانا نہیں ہوتا اس لئے میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کروں گی اور جب میرا مسالہ صحیح سے تیار ہو جائے گا گریوی ریڈی ہو جائے گی تماتر جو ہے وہ بالکل اس میں پیس جائیں گے تو اس کے بعد میں اس میں شلجم ایڈ کر دوں گی شلجم کو ایک سے دو میرے تک آپ نے اس میں آئل میں فرائے کرنا ہے سالن میں تھوڑا سا اور جب وہ تھوڑا سا اس میں فرائے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں گرم پانی شامل کر دینا ہے اتنا پانی جتنا آپ کو چاہیے اگر آپ ویٹ لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ پانی کم ڈالیں گے لیکن میں ویٹ نہیں لگا رہی اس لئے میں پانی زیادہ ڈالوں گی اور گوشت کرنے تک اتنا پانی ڈالوں گی کہ گوشت اس میں اچھی طرح سے گل جائے اور تھوڑا سی گریوی کے لئے چھوڑوں گی تو یہ دیکھیں جی بس میرا گوشت بھی گل گیا اور جتنا مجھے سالن میں گریوی چاہ گی اتنا میں نے چھوڑ دیا اس میں پانی اور یہ دیکھیں جی زبردست شلجم گوشت ہے وہ تیار ہے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے ضرور بتانا ہے کومنٹ میں بتائیں اچھا مال میں ونڈو شاپنگ کا بھی اپنا یہ مزا ہے اس وقت آپ مجھے دیما مال میں دیکھ رہے ہیں اور دیما مال ابودابی کا سب سے بڑا مال ہے اور یہ ہماری گھر کے بھی بہت قریب ہے تو موسلی ہم شاپنگ کے لئے گروسٹری کے لئے یہ ہی آتے ہیں اور ریوہ پر جو ہے آف لگا وہ تھا فلات ففٹی پرسن آف تو بیگس تھے کافی اچھے اچھے تھے لیکن مجھے کوئی پسند نہیں آیا تو اس لئے جو ہے میں نے نہیں لیا اور بہت ہی خوبصورت بیگس تھے اچھے چھے تھے ایٹی نائنٹی درم میں مل رہے تھے ٹو ہنڈر درم کے جیسے من نائنٹی فائب درم کا تھا تو وہ ایٹی نائنٹی فائب کا اس طرح سے مل رہا تھا تو اچھا آف لگا ہوا تھا بہت مازا آیا اور شوز پر کافی انہوں نے آف لگا ہوا تھا شوز یہ پرپل والے مجھے پسند آئے تھے بٹ ان کے پاس میرا سائز نہیں تھا چلیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ریڈ سی بیچ دیما مال اپدھاوی دیما مال میں یہ ہے اور بہت ہی زبردست پلیئریا انہوں نے بچوں کے لئے بنایا ہویا ہے بچوں کے ایکٹیوٹی کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور سچ میں بچے یہاں بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں مینز کہ وہ بلکل فری آپ ان کو چھوڑ دیں جو مرضی وہ کرے اور ہر سٹپ پر ان کے لئے کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ ہے تو میں اور میرے حسپن جانا وہ بچوں کی فیزیکل ایکٹیوٹی پر بچوں کو بہت زیادہ مطلب دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ موبائلز اور ٹی وی میں بیٹھے رہے ہیں اس لئے ہم ان کو تقریباً روز ہی آؤٹنگ کے لئے لے کر جاتے ہیں روز ہی رہنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن میرے حسپن کہتے ہیں کہ بچوں کو آؤٹنگ کرانا بہت ضروری ہوتا ہے ان کو فیزیکل ایکٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے تو میں اپنے حسپن سے کہتے بھی ہوں کہ آپ تھکتے نہیں آفیس سے آ کر اور پھر آباد آفیس سے آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ چلو جی بچوں کو باہر لے کر چلیں تو میں کہتے ہیں بچوں کو تھک جاتے ہیں سکول سے آئے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچوں کو مائن فرش کرنے کے لئے ان کو باہر لے جانا ضروری ہے ان کی آؤٹنگ کرانا ضروری ہے اس لئے بس پھر ہم بچوں کو مال لے گئے تھے تھرسڈے کو ہی دے گئے گئے تھے رات کو تو یہ ویڈیو میں نے تب بنائی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر کریں کچھ کلیپس تو آپ کو پسند آئیں گی اور اس سے آپ کے بچوں کو بھی موٹیویشن ملے گی کہ وہ فیزیکل ایکٹیویٹر پر زیادہ زور دیں اور زیادہ اس میں رہ رہے ہیں انہوں نے بچوں کے لئے کلرز رکھے ہوئے ہیں کہ وہ والس پر ڈرو کریں اور ساتھ میں انہوں نے سینڈ بہت زیادہ رکھی ہوئے ہیں سینڈ بچے کھیل رہے ہیں اس سے جو ہے نا وہ کیسپ بنا رہے ہیں اور بہت سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انہوں نے شیپس رکھی ہوئے ہیں ان کو بتانے کی ویے شیپس اور بہت سے انیمرز رکھی ہوئے ہیں انہوں نے سینڈ بچے کھیل کرتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں تو وہ جو شیپ بن جاتی ہے اور بہت زبردستی سینڈ ہے یہ سینڈ سپیشلی بچوں کو کھیننے کے لیے اور یہ سینڈ کہاں سے بنتی ہے لیکن ایک ہمارا دل کرتے ہیں اس میں بیٹھ کر کھیننے کا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک کریں اس کو شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے